مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی میرا نبی دیوانا نہیں ہے آپ کے شہر کی قسم وہذا البلد الامین آپ کے بول کی قسم وقیل ہی یا رب انہا اولئے قوم لا یؤمنون آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہ کیا ہے وَلَقَدْ عَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبُلُ فَنَسِيَا میں نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا وہ بھولی گئے وہ بھولی گئے اور اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کی ہے سنو قرعہ وقفالات انصار میں اسے جو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے خلیل اللہ وہ کہہ رہے وَجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا اِنَّمَا اُجْرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِبْ عَنْكُمْ رِجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا اے میرے نبی کا گھر میں نے تمہیں پاک کر دیا ہے آپ کی ازواج ساری امت کی مائیں آپ کی اولاد حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے یہ فضیلت اللہ تعالی نے آپ کے خاندان کو دی آپ کے تفیل موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں رب شرح لی صدری یا اللہ میرا سینہ کھول اللہ اپنے نبی کو بن مانگے کہہ رہا ہے اَلَمْنَا شَرَحْ لَقَصَدْرَكُ میں نے تیرا سینہ کھول دیا میں نے تیرا سینہ کھول دیا اللہ نبیوں کے سلام بیٹا ہے سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی الیاسین سلام علی موسیٰ و حارون سلام علی المرسلین نوح کے سلام ابراہیم کے سلام حارون موسیٰ کے سلام الیاس پہ سلام سارے نبیوں کے سلام اللہ اپنے نبی پر بھی کہتا سلام علی محمد سلام علی احمد نہیں 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 جب اپنے نبی کی باری آئی تو نے کہا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيشَ يَا اَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَدُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اوہو کہاں سے شروع کیا کہاں پر ختم کیا اِنَّ اللَّهَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاہِم اللہ کا نام کوئی نہیں آرہا سلام علی موسیٰ فی العالمین اللہ کا نام اس میں کوئی نہیں ہے اللہ کی طرف سے نام نہیں یہاں کیا ہے اِنَّ اللَّهَ اللَّهَ بے شک اللَّهَ اور کون وَمَلَائِكَتَهُ اور اس کے فرشتے وہ کیا کرتے ہیں يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيشَ اس نبی پر درود پڑھتے ہیں یہ اس کا عام ترجمہ ہے اس کا اصل ترجمہ ہے درود پڑھتے رہتے ہیں مسلسل پڑھتے ہیں يُسَلُونَ کا مطلب ہے مسلسل پڑھنا اللہ بھی پڑھ رہا ہے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں سورج مغرب سے نکلے گا ایمان والے مر جائیں گے پھر اللہ بھی پڑھتا رہے گا فرشتے بھی پڑھتے رہیں گے کیامت آئے گی فرشتے مر جائیں گے کائنات ختم ہو جائے گی پر اللہ اپنے نبی پر اس سے کوئی درود پڑھتا رہے گا یہ مقام اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو دیا ہے قرآن کے ذریعے سے بتا رہا ہوں فرمایا جب میرے نبی کے سامنے آو آہستہ بولو آواز موچی مت کرو جب میرے نبی گھر میں چل جائے باہر پھڑے ہو کہ آواز مت دو کہ باہر ہو جب تک میرا نبی اندرہ اسے مت بولاؤ وہ خود نکلے تو تب اپنی درخواست اس کی آگے پیش کرو میں صرف قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا بلند مقام بخشا ہے تو اللہ تک جڑنے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے آپ کی زندگی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے چھوٹے کے لیے بڑے کے لیے ایک ہی راستہ ہے ایک جو کلمے کا لازم ہے جز جب آپ میراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ ابراہیم خلیل تھے موسیٰ کلیم تھے دعوت علیہ السلام لوحانہ رمسلیمان علیہ السلام ہوا تابے اور عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ یہ موجزے تھے تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے عالی چیز ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکٹھا رہے گا یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا یہ جب بتا دو اعلان کر دو گلاس گوالوں کو بتا دو کہ جو مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو محمدی جامعے میں آئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں وہی 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 روپ اللہ کو پسند ہے وہی ادا اللہ کو پسند ہے وہی زندگی اللہ کو پسند ہے باقی ساری مردود ہے کوئی قبول نہیں ہے عرب ہو یا عجم ہو کالا ہو یا گورا ہو سید قریشی پتھان راج پوت ارائیں جو بھی ہے محمدی بننا پڑے گا اس کے بغیر راستہ گوئی نہیں پاسپورٹ ایک ہی ہے پاسپورٹ ایک ہی ہے محمدی تمہارا پاسپورٹ ہے نا برطانی والا تو ابھی ہم میں جب آ رہا تھا تو وہ جن کے پاس یہ رتا پاسپورٹ تھا وہ بڑے ایسے فخر سے پیش کر رہے ہمارا پاکستانی پاو ہم ڈڑتے اوپر سے ڈاڑی پگڑی پتنی ناپی نہ لیں ہم بڑے ڈڑڈر کے پیش کر رہے جن کے پاس وہ صرف بریٹش پاسپورٹ وہ بڑے فخر سے پیش کر رہے تو اس سے میں نے یہ ایک مضمون نکالا ہے کہ قیامت کے دن میرا اللہ بھی کہے گا محمدی پاسپورٹ ہے لو لو جنت کا کس ٹیمپ اسی پہ لگے گی ویزا اسی پاسپورٹ پہ لگے گا مرد عورت کا جس کے پاس محمدی پاسپورٹ ہے تو نہ جاؤ 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 سید قریشی میں کونی جنت ہے کون ہے کون نہیں پتھان راج پوتھ کی کوئی پہچان نہیں ہے مرد عورت مالدار غنی کی کوئی پہچان نہیں ہے صرف محمدی پاسپورٹ چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی موجود محفوظ مقصوب ہے بھائیو اس کے پیچھے چلو اس کے پیچھے چلو اللہ کو اپنا محبوب دیکھو نا یہ بات تو بتو جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کی چیزیں محفوظ رکھ لیتے ہیں جانو جو بریوٹش میوزیم ہے اور وہ جو ادھر ان کا فورٹ ہے دریا کے ساتھ میں گیا تھا جب پہلے آئے تھا جماعت میں تُنہیں اپنے بادشاہوں کے تاج سنبھال کے رکھیں برطن سنبھال کے رکھیں تلواریں ہمارے لاہور کے قلعے میں پڑی ہوئی ہیں اور اجائب گھر میں پڑی ہوئی ہیں سنبھال سنبھال کے رکھیں ہوئی ہیں لیکن کیونکہ ہم کمزور ہیں نا کوئی چیز رہ گئی کوئی چلی گئی ہم نے اپنے باپ کی تحریریں سنبھال کرتی ہیں اس کی کتنی یادگار چیزیں ہم نے ابھی تک سنبھال ہم کی وہ پینہ کرتے تھے اچکن نہ مجھے پوری آتی ہے نہ میرے بھائی کو پوری آتی ہے لیکن ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا کہ ہمارے باپ کی نشانی ہے لیکن بہت سی چیزیں ضائع ہو گئیں اپنی ماں کی بہت سی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور زیادہ ضائع ہو گئیں تو میرے بھائیو تو اللہ تو کمزور نہیں ہے بڑا طاقتور ہے اللہ کی قسم اس نے اپنے نبی کی ایک ایک چیز کو آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی ہے ایک یقین کو کون ہی آت کرتا ہے مجھے اپنی تاریخ پیدائش کا تو پتا دن کا نہیں پتا ٹائم کا بھی نہیں پتا لیکن میں آپ کو اپنے نبی کی بتاتا ہوں بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیسوی ہندوستانی مہینہ یکم جیٹ چھ سو اٹھائیس بکرمی عربی مہینہ ربیو الاول پیر کا دن صبح کے چار بچ کر بیس منٹ پر دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں یہ تفصیل میں اپنے بارے میں نہیں جانتا چار بچ کے بیس میں نے کیسے کہا صبح و صادق کے وقت آپ دنیا میں آئے یہ اب رات ختم ہوتی ہے اور صبح نمودار ہوتی ہے تو بائیس اپریل کو صبح کا وقت مکہ میں چار بچ کے بیس منٹ پر داخل ہوتا ہے یہ ایک یتین کے لئے اللہ کا پاکنے تاریخ کا کلم چلوایا اور چودہ سو چھبیس سال کا زمانہ ہے ایک چیز دیسائی نہیں ہونے لی ہے غمگین کیسے ہوتے تھے یہ جب آپ ایسے بیٹھ ہوتے تھے تو یہ اس بات کی نشانیں تھی کہ آج اللہ کا نبی غم میں بیٹھا ہو آپ خوش کیسے ہوتے تھے یہاں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا پہلی نکلتا تھا زیادہ ہو جاتا تھا آپ کسی کو بلاتے کیسے تھے کبھی انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلائے بھائی بات سنو پورے ہاتھ کا اشارہ کبھی ایسے نہیں انگلی اٹھائی آپ بیان میں گفتگو کے دوران مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے چوکڑی مارتے تھے اور دوران گفتگو آپ اس طرح ہاتھ کی حرکت کیا کرتے تھے یہ حقیلی یہ انگل تھا یہ آپ کی بے صافتہ حرکت یہ آپ ایسے کرتے لیتے تھے آپ کو جب غصات آتا تو کیا ہوتا تھا یہ دو بھمیں ان میں یہ جگہ خالی یہاں بال نہیں تھے یہاں بال نہیں تھے روشن جگہ یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 حرکت کرنے لگ جاتی تھی یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غصے میں بیٹھ ہوئے محفل میں بیٹھنے کا کیا انداز تھا کبھی پاؤں نہیں پھیلایا کبھی ہمیشہ ایسے بیٹھتے اور ہر آدمی پر ایسے توجہ ہوتی تھی کہ ہر آدمی سمجھ رہا تھا بس مجھے ہی دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے ہی پیار کر رہے ہیں جب آپ کو کوئی الٹی طرف سے بلاتا ادھر سے مجھے آپ یوں تشریف فرمائیں تو کوئی آدمی سے کہتا یا رسول اللہ تو آپ کبھی ایسے نہیں کہتے تھے ہاں کی گل یہ وہ اخلاق ہیں جو نہ ممکن حد تک ہیں تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے جی فرمائی یہ کیا بات پھر ادھر سے کسی نے بلائے کہ پورا ایسے مڑنا ہے پھر ادھر سے کسی نے بلائے تو آپ پورا ایسے پھرتے تھے جی فرمائے کبھی گردن ٹیڑی کہا ہاں کی گاڑے جلدی لازمین ویل کوئی نہیں